اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب خیجت سے ہوں گے رمضان مبارک کی آٹھویں افتاری بہت بہت مبارک ہو آج میں میکرونی کی ریسپے لے کر آئی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے بوللس شکن لیا ہے اس کو میں نے چھوٹے سائزز میں کٹ کر لیا ہے ساتھی میں نے ہری مرچے لی ہیں اس کو بھی کٹ کر لیا ہے ٹی مارٹر میں نے یہاں پہ چاریوز کی ہیں اس کو بھی لات سائز میں کٹ کر لیا ہے لات سائز کے دو پیاز لیا ہے ان کو بھی کٹ کر لیا ہے سектر لیا ہے بس اول مدیس پورگ یا میں نے دھنیا پاودر ویٹی سپون ہلتی لیا ہے سب سے پہلے میں نے فریشو گو کر لیا اس کے اندر بیاز اور ٹی مارٹر میں نے اس کے لیے کٹ دیا ہے مسائلے میں یہ میکس ہو جائیں ساتھی میں نے بوللس شکن اٹ کر دیا جو میں نے بوللس شکن کٹ کر کے رکھ باتا تھا زیادہ سمال سائزز نہیں کرنے یہ اتنے سائز کافی ہیں ساتھی میں اس کے اندر مسائلے اٹ کر دوں گی ساتھ میں اس کے اندر دو گلاس پانی کے آئٹ کر دوں گی پانی میں نے دو گلاس آئٹ کیا تاکہ اس میں بیاز اور ٹیمارٹر اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے اندر ساتھی میں ون ٹیبل سپون لسندر کا پیسٹ آئٹ کر دوں گی اور میں پریشر گوکر لگا دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اچھے سے مسالہ ہو چکا ہے نرم تو اب میں اس کو دیکچی میں شفٹ کر دیا اور اس کا پانی اچھے سے سکا لیا ہے اب میں اس کے اندر ون کپ جو ہے آئل آئٹ کر دوں گی آئل آئٹ کر کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ہری ملچے بھی آئٹ کر دوں گی جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی ان کو بھی میں آئٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مسالہ اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ پھر اس کے اندر میں سوسس آئٹ کروں گی سوسس میں میں ایک سویا سوس آئٹ کروں گی اور وینگر آئٹ کروں گی سویا سوس اس میں میں نے تقریباً میں نے اپنے مسالہ کو بونے کو ضال بہت کا ملحیmak بانا سیکھنے سے یہاں میں کوئی اپنے نشیہیں کہ میں اس hookاں نے اسjorہ بون سکتا 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 سوپی میں اس والے مکس کو نکھنے سے معروف دیں اور میں یہ سکتا 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 کوئی میکس پانچا سکتا profitable جوش میں اور���و کا خوش سکتا سکتا سیکھنے آپ کواخنvoorbeeldا ہے اس کو اس دوس میں سسلےミکس پانچا سکتا 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 Canon امید آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی لائک سبسکرائب و شیئر لازمی کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ